میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ویک گولڈ کا پرائز کافی اوپر گیا تھا قریب فورٹی تھاؤزن سے اوپر کا ریٹ چھو رہا تھا تو اور ابھی تھوڑا سا ڈپ ہوا ہے تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے تھوڑی سی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کی کہ جو ہمارے اگل بگل کے کنٹری ہیں اس میں گولڈ کا کیا ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا جو کنٹری ہو لیتے ہیں ہم سعودی عرب سعودی عرب میں 10 گرام 24 گولڈ کا جو ریٹ ہے جو سعودی ریال ہے وہ 1820.71 اگر آپ انڈین روپیز کو دیکھیں گے تو آج کا جو انڈین روپیز کا ریٹ ہے وہ 19.07 اور جب آپ کنورٹ کرتے ہیں تو انڈین روپیز 34720 روپیز میں آپ کو 10 گرام گولڈ ملتا ہے سعودی میں اسی طرح دبائی میں دبائی کا جو ایک دیرم ہے وہ انڈین روپیز 51 پیسہ کا آتا ہے تو 10 گرام گولڈ 24 گرام گولڈ کا آپ اگر وہاں کھریتے ہیں آپ کو دینا پڑے گا 1782.62 دیرم اب آپ جب اس کو انڈین روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آتا ہے 34778 روپیز اسی طرح آپ چلتے ہیں سنگاپور کا دیکھئے سنگاپور کا 10 گرام گولڈ 24 کارٹ کا اگر آپ لیتے ہیں تو سنگاپور ڈالر میں آپ کو پی کرنا پڑے گا 669.84 سنگاپور ڈالر سنگاپور ڈالر کا ایک ڈالر اگر آپ انڈین روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ملتا ہے 51.84 اور 10 گرام گولڈ 24 کارٹ کا آپ کو پی کرنا پڑے گا انڈین روپیز میں 34724 روپیز اب دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش میں 10 گرام گولڈ 24 کارٹ کا آپ خریدتے ہیں تو آپ کو پی کرنا پڑتا ہے بنگلہ دیش کے کرنسی میں 41,051 روپیز and 76 ٹاکا اور بنگلہ دیش کا جو کنونشن ریٹ دیکھیں گے تو بنگلہ دیش کا ایک روپیہ انڈیا کے 85 پیسے کے برابر ہوتا ہے تو اگر آپ 10 گرام گولڈ 24 کارٹ کا آپ وہاں خریدتے ہیں تو آپ کو پی کرنا ہے 34,893 روپیز انڈین روپیز میں اس کے بعد دیکھتے ہیں پاکستان کا پاکستان میں 10 گرام گولڈ 24 کارٹ کا اگر آپ خریدتے ہیں تو پاکستانی روپیز میں آپ کو دینا پڑتا ہے 76,254 روپیز اگر آپ اس کو انڈیا روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں تو آپ کو پی کرنا ہے 35,076 روپیز جو کرنسی کا ویلویشن ریٹ ہے پاکستان کا ایک روپیہ انڈیا کے 46 پیسے کے برابر ہوتا ہے سری لنکا میں 10 گرام گولڈ 24 کارٹ کا اگر آپ خریدتے ہیں تو آپ کو سری لنکان روپیز میں پی کرنا پڑتا ہے 87,829 روپیز اور اگر آپ اس کو انڈین روپیز میں آپ کو پی کرنا ہے 35,131 روپیز 1 روپیز سری لنکا منی کو اگر آپ کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو انڈیا کا 40 پیسہ ہوتا ہے یہ 6 کنٹری کا جو پرائز میں نے آپ کو گولڈ کا بتایا مور ایلیس آپ دیکھیں گے تو ویریشن صرف 35,000 سے لے کے 34,700 کے بیچ میں مطلب 35,000 اور 34,700 لیکن یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جو انڈیا میں آپ دیکھیں گے تو یہاں تھوڑا الگ ہے انڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا last week 40,300 40,100 کے ریٹ میں چلا گیا تھا ابھی کل سے پھر ریٹ تھوڑا کم ہوا ہے overall average لیتے ہیں تو 38,779 روپیز ہے اور اگر city wise تھوڑا break کرتے ہیں تو ممبئی میں ابھی کا ریٹ آج کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 38,590 ڈلی میں چل رہا ہے 40,100 روپیز چننہی میں 39,260 بینگلور میں 38,502 روپیز یہ 10 گرام 24 karat کا overall rate ہے تو کہنے کی بات یہ ہے اور ایکسپرٹ سے بھی بات کیا تو یہ لوگ ایکسپرٹ نے یہ کہا کہ جب بھی gold اگر آپ average income gold میں کمانا چاہتے ہیں اور آپ regular invest کرتے ہیں gold میں تو یہ جو time میں تھوڑا رکنا چاہیے رک کے جو ہو سکتا ہے ایکسپرٹ سوچتے ہیں کہ یہ آکے لگ بگ جو international market and neighborhood country میں جو rate چل رہا ہے 35 اور 34 کے بیچ میں اس کے بیچ میں اگر آکے رکتا ہے وہ rate جادہ صحیح رہے گا لیکن اگر آپ کو ابھی خریدنا بھی ہے تو جس دن rate dip ہوتا ہے اس دن ہی purchase کریں اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ آپ کا price average out رہے گا زیادہ loss نہیں ہوگا لیکن اگر آپ invest خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں تو ایکسپرٹ کا کہنا ہے ان کا solution ہے کہ صرف اور صرف آپ جو ان کا coin ہوتا ہے اس میں invest کریں کیونکہ jewelry میں زیادہ تر نقصان ہوتا ہے making charge میں اور wastage میں جو average out کرنے پہ آپ کو gold میں invest کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا